ملکہ کفار مری میں گشتہ رات شروع ہونے والا برف باری کا سلسلہ 24 گھنڈے گزرنے کے باوجود ابھی تک جاری ہے یہ دوران مری میں تک ایک فٹ سے زہاد پر ریکارٹ کی گئی جبکہ آج سیاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد مری پہنچی ایک متعدد اندازے کے مطابق مری میں آج یہ 65500 گاڑیاں داخل ہوئیں اس خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے لیکن سیاؤں جو ہیں مری کے مالورٹ پر یہاں کے خفر موسم میں نظاروں سے پوری طرح سندوز ہو رہے ہیں گرم کافی اور چائے کا دور بھی چل رہا ہے اور گرم گرمہ کھانا پ بھی لوگ ٹوٹ پڑے ہیں اور اس خود ایک سیاہ فیملی میں موجود ہے آئی این سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس موسم کو اور یہاں پہ ہونے والی برف باری کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں برف باری ہو رہی ہے لائف سنو فال دیکھ رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے ہمیں چائے کافی پکوڑے چیپ ساتھ چیز کا کھانا سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ یہاں پر پورے موسم سے پوری طرح انجوائے کر رہے ہیں اس خود بھی یہ لو مال روڈ میں موجود ہیں اور برف باری کا جو یہ سلسلہ ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ آج رات کسی وقت تھن جائے گا جی بہت شکریہ آپ کا زفر اقبال رہیم آپ ہمیں مری کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے دوسری جانب کوئٹا میں بارش اور برف باری کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی ہے شہریوں نے لکڑیاں جلانے کے ساتھ سردی سے بچنے کے انتظامات کر لیا ہے مزید بات کرتے ہیں سمانگرمائند شاہ حسین ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں شا مدر سردی پڑھ رہی ہے یہاں پر اور شہریوں نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے جی بلکل کوئٹا میں چونکہ رات کو گرشتہ شب بارش اور بار باری ہوئی تھی تو اس کے بعد سردی کی شدت مزید بڑھ گئی ہے اور اس وقت بھی شدید سردی پڑھ رہی ہے محکمہ مسلمیات کے مطابعی کہ اس وقت درجہ رہ رہت جو ہے مائنس تین درجہ تک گر چکا ہے اور آج رات یہ درجہ رہت مزید گرے گا اور منفیت سات اور آٹھ تک درجہ رہت جو ہے وہ گر سکتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف لاکھوں میں جہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں جہاں پہ رات کو کاروار ہوتے ہیں خاص کر پھوٹ فائنٹ اور جو علاقے پرنس روڈ اور باشا خان چوف پہ جو لوگ ریڈی بان ہیں جو مزدوری کے لیے بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپروں کا اتمام کیا ہے اور آگ لگا کر سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ حسین بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا تو ہم نے کوئٹا کی بھی بات کر لی مری کی بھی بات کر لی اور اب ہے خبر کراچی والوں کے لیے کراچی والے بھی تیاری پکڑ لیں آج سے سردی بڑھنے والی ہے تھنڈی ہوایں چلیں گی ڈیریکٹر میٹ عبدالرشید کہتے ہیں کہ جنوری کا پورا مہینہ جاڑا دھوم مچائے گا اور ملکے بالا علاقے ایک بار پھر برف سے سفید ہو چلے ہیں شگران ناران کاغان گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور کوئٹا کے بیشتر علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف دکھائی دے رہی ہے گلگت بلتستان میں شدید سردی غزر نگر اور ہنزہ میں سڑکیں اور میدان برف سے ڈھک گئے وادیہ نیلم، جہلم، پیرچناسی اور لیپا میں موسم شدید سرد ہو گیا وادیہ کالام میں دو فٹ، مالم جببہ میں اٹھارہ انچ برف ریکارڈ کی گئی دیر کے بالا علاقے لاری ٹاپ، کمرات، اشیری درہ میں بھی برف پاری درجہ حرارت منفی سات دگری تک ریکارڈ کیا گیا پارا چنار میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف پاری سے سردی بڑھ گئی کوئٹا میں طویل عرصے بعد ہوئی بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے جبکہ پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اڑ لی سندھ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں عبر رحمت برسنے سے بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا بالا علاقوں میں برف باری کے بعد سیاہوں کی تو موج ہو گئی لیکن مقامی افراد مشکلات کا شکار ہے عاطف قیوم کے رپورٹ میں مزید جانتے ہیں ایوبیا سے لے کر نتیا گلی اور ٹھنڈیانی نے سفید تاج پہن لیا بالا علاقوں کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ شدید برف باری سے کئی رابطہ سڑ کے بند گاڑیوں کی قطارے لگ گئیں سیاہوں نے تو راستے میں موج بستی شروع کر دی سڑکوں پر برف کا ڈھیڑ لگنے سے ڈرائیوروں کو بھی مشکلات کا سامنا راستوں کی بندش کے بعد مقامی لوگوں نے پیدل ہی سفر شروع کر دیا مقامی لوگ گھروں میں راشن بھی جمع کر رہے ہیں کہ راستے جانے کب کھلیں گے سڑکے بند گاڑیوں کی قطارے لیکن سیاہوں کا جنون کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا حسین نظارے دیکھنے کے لیے کیا کیا جتن کرنا پڑ رہے ہیں دیکھتے ہیں شہاب الدین کے ریپورٹ میں برف باری سے سڑکے ہوئی بند لیکن سیاہوں کا جنون تمنے کا نام نہیں لے رہا سوات اور شانگلہ کے ٹاپ پر جانی کے لیے لوگ ہر خطرہ مول لینے کو تیار برف نے راستہ مشکل بنایا تو زنجیر نے مسئلہ حل کیا زنجیروں سے برے تیلے اٹھائے لوگوں کی مدد سے سیاہوں کی گاڑی چلتی ہے تو ان کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے برباری ہوتی ہیں ہم گاڑی میں چینج لگائیں گے مزدوری میں اور گاڑی میں چلا گیا تو سپر خطرناک نہیں ہوئے ایک گاڑی کو چلانی کیلئے باندنی والی زنجیر کی قیمت پانچ سو روپے ہے برف باری ہوتی ہے تو سوات اور شانگلہ کو ملانی والی شاراب برف سے ڈک جاتی ہے جس پر زنجیریں لگوائے بغیر سفر کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے کیمروین پرزند علی کے ساتھ سید شاب الدین سما شانگلہ ٹاپ جناب شاندار موسم کے بعد کچھ بات کرتے ہیں جرائن کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد پنجاب میں قتل اور زیادتی کے واقعات نہیں ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ماہ میں دس سے زیادہ بچے زیادتی کے بعد قتل کیے گئے ان کی اپنی جماعت کے رہنما کو بھی قتل کیا گیا صحابہ آپ تو بہت بے خبر نکلیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بقول ان کی حکومت میں بچوں سے جرائم کے کیسز نہیں ہوئے چلیے آپ کی سات ماہ کی حکومت چھوڑیے پچھلے ایک ماہ کا حال بتا دیتے ہیں صرف گجرہ والا میں ہی نئے سال کے بارہ دنوں میں آلی، عثمان اور ہنزلہ نامی بچوں کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا لاہور میں تیرہ دسمبر کو نو سال کی آئیشہ نشانہ بنی تھی لاہور کے بداوی باغ میں بچوں سے زیادتی کی ویڈیو بنانے والا بھی سرگرم رہا گجرات میں یکم جنوری کو ڈیر سال کے سلمان کی لاش ملی تھی اکارا کا دس سالہ جعفر بھی آپ کے ہی دور میں زیادتی کا نشانہ بن کر قتل ہوا ہے دیرہ غازی خان میں پی ٹی آئی کے ہی رہنما راشد بخاری کو گولیاں مار دی گئیں کوئی بہتری نہیں ہے، حالات مزید خراب ہو گئیں ڈیکیٹیاں، وارداتیں بڑھ گئیں ہیں لوگ کہتے ہیں عثمان بزدار آنکھوں سے پٹی اتارے اور جرائم کی روک تھام کے اقدامات کریں بھکر کے نواحی علاقے رزائی شاہ میں خاتون اور دو بچوں کو قتل کر دیا گیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں فرحان پراچا کی ریپورٹ بھکر میں تہرے قتل کی واردات رزائی شاہ کے علاقے میں خاتون اور دو بچے قتل مقتولین میں عزیزہ بیوی، سات سالہ رافعہ اور چھ سالہ عابد شامل ہیں دونوں بچوں کے گلے کاٹے گئے پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ قتل دشمنی کا شاخصانہ ہے قاتل کون ہے اور کس چیز سے قتل کیا گیا فرحان پراچا، سما بھکر ڈسٹک بار کے سالانہ انتخابات وکلہ نتائج سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئے پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید ہوائی فائرنگ ہوئی پولیس خاموش تماشائی بنی رہی وکلہ گردی کو لگام نہ ڈالی جا سکی قانوندان ہی قانون شکن بن گئے فیصل آباد ڈسٹک بار کے سالانہ انتخابات میں جیت پر وکلہ حضب روایت آپے سے باہر شدید ہوائی فائرنگ کی جس سے علاقہ گونج اٹھا اور عوام میں خوف و حراس پھیل گیا بار روم اور قریب ہی واقعے سی پی او آفس میں موجود پولیس خاموش تماشائی بنی رہی وکلہ دیدہ دلیری سے قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے بندی بھاودین میں بھی وکلہ کے حامیوں کی اندھا دھن ہوائی فائرنگ اکارہ میں ڈسٹک بار انتخابات میں فتح کے بعد وکلہ نے سڑکوں پر جشن منایا آتش بازی اور فائرنگ سے سڑکوں پر ٹریفک بھی متاثر ہوا اسلام آباد میں ایسائی نے اپنے ہی پیٹی بند بھائی کو چونہ لگا دیا بائیک پر قبضہ جمع کر دس ہزار روپے رشوت بٹھور لی ایس ایس پی نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمگ نمائندے نور الامین دانش نور کیا ماجرہ ہے یہ تفصیل سے بتائیے گا ایس ایس پی اپارا کے ایس ایس موسن سلیم نے سیکیورٹڈ ڈیویجن کے ایس ایس کو لوٹ لیا ہے اور ایس ایس پی آپریشن وکردین سید نے ایس ایس کو موصل کر کے تفصیل ایس بی سیٹی کے سپوز کر دیا ہے شاہدی کی تقریب میں آرکس اسلام نامی ایس ای ایس نے اپنے دوست کو موٹر سائیکل تھانہ اپارا لے کر جانے کا کہا ہے جب اگر دن وہ اپنے دوست سے بائیک لینے گیا تو ایس ای نے بائیک دینے سے انکار کیا اور ساتھ ہی رشکت کا مطالبہ کیا جس ہزار روپے جب دیئے گئے اس کے بعد بائیک واپس ملا تو جو متاثرہ الکار تھا اس نے آلہ حکام کو شکایت کی اس پر نوڈس لیتے ہوئے ایس پی اپیشن نے انکویاری مارک کی ہے اور ایس ای کو موصل کر دیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا چینی کانسلیٹ پر حملے کے ملزمان پکڑے گئے لیکن سی ٹی ڈی کے تفتیشی افسر کو کوئی خبر نہیں انصداد دہشتگردی عدالت میں جج صاحب نے جھاڑ پلائی دوسری جانب حملے کے پانچ سہولتکاروں کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا تمام جو بھی لوگ ملوث تھے ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا باکہ تمام پانچ اس میں گرفتار نہیں صرف ایک بندہ رہتا ہے چینی کانسلیٹ پر حملے کے پانچ سہولتکار پکڑے گئے ہیں مگر سی ٹی ڈی کے تفتیشی افسر بلکل انجان یا پھر سنگین غفلت کے مرتقب انصداد دہشتگردی عدالت میں سی ٹی ڈی کی جانب سے پیش کردہ ایک کلاس ریپورڈ مسترد کر دی عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا اترے بڑے واقعے کا مقدمہ ایک کلاس کیوں کیا بتایا گیا کیس میں کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا عدالت نے سرزرنش کرنے کے بعد چوبیس جنوری کو ریپورٹ طلب کر لی دوسرے جانب انزداد دہشتگردی کی عدالت میں گرفتار کیے گئے حملے کے پانچ سہولتکاروں کو دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ ایٹ کے الزام میں پیش کیا گیا پولیس نے بتایا ملزمان نے اعتراف جرم بھی کیا ہے ملزمان کے ساتھی شہر میں موجود ہیں حساس مقامات پر دہشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں شر پسندی کر سکتے ہیں عدالت نے ملزمان کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا کراچی پولیس کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا جنہ اسپتال سے ٹارگٹ کلنگ اور سٹریٹ کرائم میں ملاوث ملزم جاوید فرار ہو گیا شانواز علی قادری کے ریپورٹ کراچی پولیس کی اہلیت کا پول کھل گیا ایک ملزم جنہ اسپتال کے سرجری وارڈ سے فرار ہو گیا ملزم جاوید ٹارگٹ کلنگ لوٹ مار کے کیزز میں جیل میں تھا ٹانگ میں فریکچر ہوا تو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا ملزم کے دو ساتھی آئے ڈیوٹی پر تائنات تین اہلکاروں کو چکمہ دیا اور چلتے بنے جاتے جاتے اہلکار کی سرکاری ایس ایم جی بھی لے گئے غفلت برتنے پر دو اہلکاروں گلزار اور اسلم کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ تیسرا اہلکار محمد عاصف فرار ہو گیا پولیس نے فرار ملزم کی تلاش شروع کر دی جبکہ وزیر جیل خانہ جات ناصر حسین شاہ نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے اہلکاروں کو موتل کرنے سمیت ریپورٹ طلب کر لی انتظار قتل کیس واقعے کو آج ایک سال بیٹ گیا مزمتیں ہوئیں بیانات ریکارڈ کروائے گئے قانون بھی اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں مگر یہ معاملہ پہنچا کہاں تک ہے آمیر مجید کی ریپورٹ میں جانئے تیرہ جنوری دو ہزار اٹھارہ گراچی ڈیفنس بخاری کمرشل سندھ پولیس کے میک میں انٹی کارلیف کنگ سیل کی ایک ٹیم نے انیس سالہ انتظار کو روکا اور گولیاں برسا کر قتل کر دیا مقدمہ درج ہوا اور تحقیقات کا آغاز ہوا ایک سال بعد تحقیقات کہاں تک پہنچی آئی ایس پر ایک نظر کر دیا جالی مقابلے پر وزیر اعلی سندھ نے حکم دیا اور اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سناؤلہ عباسی کی سربراہی میں ساتھ رکنی جوائنٹ انٹیرگیشن ٹیم تشکیل دی گئی جی آئی ٹی نے انتظار کے قتل کو صفاکانہ قتل قرار دیا اور آٹھ ایسی ایل سی اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی سفارش کی پٹیکلرلی یہ جو ایکسیسیو یوز آف فورس ڈاکٹرین ہے یا یوز آف فورس ڈاکٹرین ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اس کو اور کرسٹلائز کرنے کی ضرورت ہے واقعی تحقیقات تین کرداروں کے گرد گھوم رہی تھی اس وقت کے ایس ایس پی مقدس حیدر جن کے گن مینز نے بھولیاں برسا کر انتظار احمد کو قتل کیا واقعی کے وقت گاری میں موجود مدیہ کیانی جس کو جی آئی ٹی نے کلی چٹ دے دی پیسرہ انسپیکٹر آمیر حمید جس نے اپنے بھائی سوہیل حمید یا کہنے پر اپنی بھتیجی مارک کا پیچھا چھڑوانے کیلئے انتظار احمد کو قتل کروایا لیکن جی آئی ٹی نے یہ الزام بھی پر کر دیا بات صرف ان تین کرداروں کی نہیں بلکہ ایک کردار اور بھی ہے جو اب تک کانون کے ہی کریے سے بچا ہوا تھا قتل میں ملاوث ایک اور ایسی ایسی انسپیکٹر تاریخ رہی جو عدالتوں سے اب بوری زمانتیں حاصل کرتا رہا ایک سال تک معاملہ دے نتیجہ رہا میری جنگ یا جہاد جو ہے وہ پوری ایک پولیس ادارے سے ہے کیونکہ میرے بچے کو شہید کرنے والی ہی پولیس کے اہلکار جو کہ پلانٹیڈ ہے جس کو جی آئی ٹی نے بھی منصوبہ بندی کے تحت قتل قرار دیا ہے لیکن میرا انتظار تو پاپس نہیں آئے گا میں جہاد اس لیے کر رہا ہوں کہ کسی اور کا انتظار نہ چلا جائے دو روز قبل سپریم کورٹ سے زمانت کی منصوخی کے بعد بلاخر تاریخ رہیم کو گرفتار کر لیا گیا اسپیکٹر تاریخ رہیم کی گرفتاری تو ہو گئی اب ایک سال گزر جانے کے بعد اس کیس کا صرف ٹرائل سٹارٹ ہوا ہے ہتم کب ہوگا اس کا انتظار ہمیں بھی ہے اور انتظار احمد کے اہلے خانہ کو بھی کیمرامین زشان علی کے ساتھ آمیر مجید ساما کراچی پہلے مٹھی گرم پھر نظر کرم محکمہ مال کے ملازم پٹواری رشوت خوری کے ذریعے مال بنانے سے باز نہ آئے اسلام آباد میں رشوت لینے والے پٹواری کو موتل کر دیا گیا سرکار بدلے یا پھر بدلے پورا پاکستان پٹواری کبھی نہیں بدلیں گے پٹواری کی جانب سے زمین کے انتقال کرانے والے شہری سے سرعام رشوت لینے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی رشوت لیتا یہ پٹواری کسی دور دراز دہات کا نہیں اسلام آباد کے سیکٹر جی پندرہ کے پٹوار خانے کا شہزاد رزاک ہے کیمرے کی آنکھ نے رشوت خوری کا سبوت محفوظ کر لیا ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پٹواری کو معتل کر کے تقیقات کا حکم دے دیا نورولمین دانش سامان اسلام آباد تراجی میں سائٹ سپر ہائیوے پر بچی کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم وسیم کو گرفتار کر لیا ہے مزید جانتے ہیں سم اگرمائندے شانواز علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں شانواز علی قادری واقع سے متعلق بتائیے گا پولیس کیا بتاتی ہے دیکھیں بلکل یہ پولیس کی اچھی کاروائی ہے ایک معصوم بچی تھی یاسمین جس کا نام بتایا جاتا ہے کم سن بچی تھی یہ رکشہ ڈرائیور کی جانے سے اغوا کرنے کی کوشش کی جاری تھی بروقت پولیس پہنچی اور بچی کو بازیاب کر آیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیور جو ہے نشے کی حالت میں تھا اور بچی کو زبدستی رکشے میں بٹھا کر لے جانا چاہتا تھا تاہم پولیس کی جانے سے بچی کو بازیاب کرا لیا ہے اور ملزم مرسیم جس کے خلاف مقدمہ داد کر کے مدید تحقیقات کی جاری ہے جی بہت شکریہ آپ کا شان آواز کراچی کے زلہ وسطی میں سٹریٹ کرمنلز کو لگام دینے کا مشن اینٹی سٹریٹ کرائمز اسکارٹ تشکیل دے دیا گیا ہے اہلکاروں کو چالیس نئی مرسائکلیں بھی پراہم کی گئی ہیں جرائم کا خاتمہ اور کڑی نگرانی اینٹی سٹریٹ کرائمز اسکارٹ تشکیل دے دیا گیا کراچی کے زلہ وسطی میں ایک سو ساٹھ جوانوں کی فریش نفری مختلف علاقوں میں تائنات ہوگی اور موٹر سائکلوں پر گشت بھی ہوگا آپ کے تھانے ان تھانوں میں وہ علاقے جن میں سٹریٹ کرائمز زیادہ ہے ان کی بیٹس کو واضح کر دیا گیا ہے اہلکار لیاقتباد ناظمباد اور گلبرگ ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کی کڑی نگرانی کریں گے اینٹی سٹریٹ کرائمز اسکارٹ کے جوانوں کو ووٹس ایپ گروپوں کی مدد سے مربوط کیا گیا ہے تاکہ شہر بر کے سٹریٹ کرائم کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ملزمان کے حلیے بھی شیئر کیے جا سکیں حکومت نے عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک اور شکایتی سیل قائم کر دیا ہے شکایات پر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر کاروائی ہوگی صوبائی وزراء کو بھی طلب کیا جا سکے گا پشاور سے عبد الرحمن کے رپورٹ وزیراعظم سیٹیزن پروٹیل وزیراعلا شکایتی سیل اور آئی جی پولیس کمپلینٹ سیل کے بعد اب پشاور زلی پولیس کمپلینٹ سیل بھی قائم یہ سیل تمام شکایتی دفاتر سے موصولہ شکایات پر کرے گا فوری کاروائی جس میں صوبائی وزراء سمیت سرکاری حکام کو بلا کر پوچھ گچھ کی جا سکے گی حکومت کے حوالے سے کمپلینٹ ہو تو میرے خواہ سے ان کو پیش ہونا چاہیے حاضر ہوں کہ اگر میرے حوالے سے میرے حلقے کے حوالے سے کوئی بھی کمپلینٹ آئی تو میں خود آؤں گا یہاں خود ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا اسی طرح تمام منسٹر سے میں درخواست کروں گا زلی کمپلینٹ سیل شہریوں کی شکایت فوری طور پر متعلقہ ایس پی کو بجھوائے گا جبکہ شکایت ازالے کی ریپورٹ وزیراعظم ہاؤس سمیت متعلقہ شہری کو بھی بجھوائے جائے گی شکایت سیل کا مقصد حکومت اور عوام کے درمیان فاصلے کم کر کے اعتماد بڑھانا ہے کیمروین اصد خان کے ساتھ عبد الرحمن سما شاہ حکومت کا عوام کے لیے ایک سال میں تیسرے بجھٹ کا توفہ تبدیلی سرکار نے منی بجھٹ لانے کا اعلان کر دیا ہے کس چیز پر کتنا ٹیکس لگے گا کیا سستہ ہوگا اور کیا مہنگا فائنانس بلد 23 جنوری کو پیش کیا جائے گا وزیراعظم ہاؤنہ کہتے ہیں کہ بجھٹ کوئی مہنگائی بند نہیں غلطیاں درست کر رہے ہیں اشرف خان کے ریپورٹ کیا غریب عوام ایک بار پھر مہنگائی کی چکی میں پسیں گے پی ٹی آئی حکومت کی مالی سال 2018-19 کے دوران ہی تیسرا بجھٹ لانے کی تیاری مکمل وزیراعظم خانہ نے تو منی بجھٹ لانے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ 23 تاریخ کو جب میں فنینس بل اگر وہ سپیکر صاحب اس کی ڈیٹ فکس کر دیں تو میں پیش کروں گا آسد عمر نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ مینی بجھٹ کوئی بم نہیں وزیراعظم خانہ ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر گئے کہ اب نئے ٹیکسس ایف بی آر کی مرضی سے نہیں بلکہ پارلیمان کی منظوری سے ہی لگائے جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرفان سما کراچی تبدیلی سرکار کی اس پورٹلی میں کیا ہے 23 جنوری کو کھل کر سامنے آنے والا ہے لیکن ہمیں جو معلوم ہے وہ آپ کو ضرور بتائیں گے منی بازٹ میں ٹیکس اور ڈیوٹی بڑھے گی تو سولہ سو سی سی ایس سے بڑی درامدی گاڑیاں قیمتی موبائل فونز مہنگے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ شوگر سیکٹر، مشروبات اور سیگریٹس پر ٹیکس بڑھانے پر غور جاری ہیں درامدی خام مال پر ٹیکس میں اضافات نہیں ہوگا لیکن دیگر درامدی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی سٹاک مارکٹ میں شیئرز کی خرید و فروغ پر آئیت 0.2 فیصد ایڈوانس ٹیکس خاتن کیافٹل گینز ٹیکس میں کمی اور سیپا کے انفرسٹرکٹر منصوبوں کو سٹاک مارکٹ میں شامل کرنے کی بھی تجویز ہے مجاوزہ منی بجٹ سے ٹیکس آمدن میں 150 عرب روپے سے زیادہ اضافہ متوخی ہے چھے ماہ میں دوسرا منی بجٹ شاہد خاکان ابباسی برس پڑے کہا حکومت ایلین جی کے بجائے فرنس آئل پر مہنگی بجلی بنا رہی ہے معاملے پر جیرائیٹی بنائی جائے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل بولے دو چار عرب کی امداد مانگنے والی حکومت نے سٹاک مارکٹ کے پینتالیس عرب ڈالرز ختم کروا دیئے اسلام آباد میں نون لکھ کے رہنماؤں نے حکومتی کارکردگی پر سوالات کی بارش کر دی شاہد خاکان ابباسی بولے ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ حکومت چھ با میں دوسری بار منی بجٹ لا رہی ہے چار سو عرب روپیہ اضافی پیسہ آپ کو سود کی مد میں دینا پڑے گا جو پالیسی ریٹ آج دس فیصد میں چلا گیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے بھی دل کی بھڑاس نکالی آداد و شمار پر حکومت کی کلاس لینے والے مفتا اسماعیل نے دسمبر میں حکومت کی بہتر کارکردگی کا بھی اعتراف کیا سال کے دوسرے ہفتے ہی مہنگائی کے ہلکے پھل کے جھٹکے دو درجہ اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں اضافہ سبزی، دال اور ککنگ آئل کے نرخ بڑھ گئے الپی جی، چکن، آلو اور ٹیمارٹر کے قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اسلام آباد سے شکیل احمد کی ریپورٹ میں مزید جانیے سال 2019 کا بھی مہنگائی کے ہاتھوں گرم جوشی سے استقبال ابتدائی ہفتے میں ہی نرخوں میں اضافہ کچن کی اشیاء مہنگی ہو گئیں وفاقی دارہ شماریات کے مطابق ملک میں گزشتہ ہفتے چوبیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا لیسن سب پر بازی لے کر تئیس روپے مہنگا قیمت ایک سو پینسٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی دوائوں کی قیمتیں بڑھ گئیں بزرگ ریٹائیڈ ملازمین پر بھی بوجھ پڑ گیا کراچی کے نوے سالہ شفیق الرحمان مطالبہ کر رہے ہیں مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے ساتھ سابریک ریپورٹ علاج کیسے ہو؟ دوائیں کیسے خریدی جائیں؟ پندرہ فیصد مہنگی جو ہو گئی ہیں مہنگائی کے اس طوفان نے بزرگ ریٹائیڈ ملازمین کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے یہ نوے سالہ شفیق الرحمان ریٹائیڈ سرکاری ملازم ہیں بزرگ شہری مہنگائی سے سخت پریشان ہیں بھئی حکومت کو چاہیے کہ پیزے کم کریں اس بوجھ کا اثر نہ صرف شفیق الرحمان بلکہ ان کے اہل خانہ پر بھی پڑا ہے شفیق الرحمان صاحب جیسے لوگ جو کہ پینشن پر اپنا گزارہ کرتے ہیں دواؤں کی قیمتیں بڑھ جانے سے پریشانی کا شکار ہیں کیمرمین آتف قریشی کے ساتھ ساتھ سابری سما سن کے عوام جھوٹی جی آئی ٹی رپورٹ کو نہیں مانتے ای سی ایل اور جیل جانے کی دھمتیوں سے نہیں ڈرتے بلاول بھٹو زرداری کے تبدیلی سرکار پر لفظیوار کوٹری میں جیالو سے خطاب میں بولے عوام نے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو حکومت کے تابوت میں آخری کیل ہوگی ہم کت بٹلیوں کو نہیں مانتے اور ہم کسی بھی جالی جھوٹی جی آئی ری رپورٹ کو بھی نہیں مانتے ہم ان کے ای سی ایل ناب اور جیل کے تھمکیا سے نہیں درتے تم کیا چیز ہو تم تو کت بٹلی ہو تم تو بے نابی وزیر اعظام ہو اور پنجاب کا بزدار سندھ کا مراد علی شاہد سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کرکٹ میں امپائر کی انگلی چلتی ہے سیاست میں عوام کی مرضی چلتی ہے عوام نے اسلام آباد پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا تو تمہاری جالی حکومت کا تابوت میں آخری کیل تھوگتے ایسے میں وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری مافیا کا دور چلا گیا حکومت کو سات ماہ ہو گئے ہیں خزانہ خود پریشان ہے کہ اسے کسی نے لوٹا نہیں وزیر خزانہ صد عمر بولے کہ وزیر اعظم کی بہن کو عدالت نے بلائے لیکن جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی دو خاندانوں کا مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف زرداری جہلم میں کارکونوں سے قداب میں وزیر اطلاعات فواد چودری اپوزیشن پر پھر برس پڑے کہا نواز شریف اور عاصف زرداری چودری کے پیسہ بچانے کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکالنا چاہتے ہیں ان کی ساتھ نسلوں میں کسی نے کام نہیں کیا کتنی پراپٹیز جو ہیں یہ حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف نے بنائی ہوئی ہیں یہاں پر آکر کے معصوم سا مو بنا کے کہتے ہیں ہم تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہیں کیا ملکہ الیزبت سے رشتہ داری آپ کی پساد امن نے بھی کہا احتساب بلا تفریق ہو رہا ہے وزیر اعظم کی بہن نے بھی جرمانہ آدھا کیا وزیر اعظم کی بہن پر سوال اٹھے سپریم کورٹ نے بلایا کورٹ میں جا کے جواب دیا نہ جمہوریت خطرے میں پڑی نہ فوج اس کے پیچھے سادش کر رہی تھی پی ٹی آئی کے وزراء کا کہنا تھا کہ حکومت وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے ایکسپورٹ بڑھی ہیں اور امپورٹ کم ہوئی ہیں پانس سال میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں دیں گے نواز شریف کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے لیکن بلڈ ٹیسٹ کرانا پڑیں گے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان نے کورٹ پر جیل میں معاینہ کیا احسن اقبال کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر آزم ہوں گے لاہور سے عارف ملک کی ریپورٹ نونڈی کے قائد کا جیل میں دو گھنٹے تی بھی معاینہ ڈاکٹر ادنان نے صحت تسلی بخش قرار دے دی شگر اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہے ذاتی مولج کا کہنا ہے کہ مزید تسلی کے لیے نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹ کرانا ہوں گے اس سے پہلے طبیعت خراب ہونے کی اطلاع پر نونڈی کے کارکن جیل کے باہر پہنچے ان کے طبی معاینے کا مطالبہ کیا نونڈی کے رہنماؤں نے بھی جیل انتظامیہ سے ملاقات کی اور قائد کی صحت سے متعلق دریافت کیا کوئی نقصان ہوا تو اس کی برائے راست ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے سیکسری داخلہ اور سپریٹینڈنٹ جیل ہوں گے ڈاکٹر ادنان کو ملاقات کی اجازت ملنے کے بعد رہنماؤں کی ہدایت پر کارکنوں نے احتجاج ختم کر دیا کیمرمین لیاقت بشیر کے ساتھ عارف ملک سما لاہور ایسے میں میاں محمد عواز شریف اور آصف علی زرداری کو متحد کرنے کا مشن مولانا فضل الرحمان نے پانچ ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے ایک تیار ہوتا ہے تو دوسرے پیچھے ہاتھ جاتا ہے دوسرے کو تیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پیچھے ہاتھ جاتا ہے مولانا صاحب یہ ان پانچ سالوں میں آپ کمیاب ہو جائیں گے ان دوروں کو کھٹا کرنے کے جوانے ہیں پانچ سال بہت بڑی بات ہے پانچ مہینے میں دیکھیں جی کیا ہوتا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بن کر نون لیگ کے احتساب کی خواہش ظاہر کر دی ہے بولے دودھ کی رکھوالی پر بلے کو نہیں بٹھایا جا سکتا شہباز شریف کے معاملے پر سپریم کورٹ جا رہا ہوں وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میں احتساب کروں گا اس کمیٹی کو میں حج کروں عمران خان صاحب کو منڈے کو لیٹر لکھوں گا اپنے کسی ممبر کو ڈراؤپ کریں وہاں سے جس کے اوپر آشیانہ کے کیسوں ایک سو اکیس کیسوں اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ قوم کا احتساب کرے گا آپ کتنے کیسز میں ملوث ہیں ایک سیاستدان کی حیثیت سے آپ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ ذمہ داری نہ لیں دودھ کی رکھوالی پر بلہ نہیں بیٹھ سکتا وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کوئی آئین اور قانون اس کے حق میں نہیں ہے میں سپریم کورٹ میں خود کیس لڑوں گا جب یہ بیمار ہوں اور ان کے چیخ و چلاہت پڑے اس کا مطلب ہے کہ این آر او کے لیے آخری کوشش جائے گی آصف علی زرداری کا فیوچر تو میں تو ان دونوں خاندانوں کا کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا میری خواہش ہے کہ بلاول اس حد میں نہ ہے سپریم کورٹ نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ میں بے عذابتگیوں کی رپورٹ پر جواب طلب کر لیا ہے ایک اور کیس میں چیف جسٹس نے یاسمین راشد کو شاباشیدی کہا منفی مہم سے نہ گھبرائیں آپ اچھا کام کر رہی ہیں اسے جاری رکھیں لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کا کیس انٹی کرپشن نے بے عذابتگیوں کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ڈی جی انٹی کرپشن نے بتایا کہ پی کئی لائی کی تعمیر پر بھاری بجٹ خرچ ہوا کام تیزی سے کرنے کے لیے قواعد کی خلاف ورزی کر کے پیسے جاری کیے جاتے رہے عدالت نے ڈاکٹر سعید اختر کو سولہ جنوری تک جواب داخل کرانے کی محلت دے دی ایک کیس کی سماعت کے دوران وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد اور چیف جسٹس کا مقالمہ بھی ہوا یاسمین راشد نے کہا کہ آپ کے ریمارکس پر اپوزیشن استیفے کا مطالبہ کر رہی ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ مہم تو ہمارے خلاف بھی چلتی ہے کیا ایسے حالات میں کام کرنا چھوڑ دیں تو اب چیف جسٹس آپ نے کچھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر رزائن کرنے کی کوشش بھی کریں یہ تو ہم رزائن نہیں کرنے دیں سپریم کورڈ نے دھرنوں اور احتجاج کے دوران املاک کے نقصان پر حکومت کو حکم دیا کہ وہ ایک ماہ میں متاثرین کو مکمل ادائی گیاں کرے کراچی کی چھے روز سے لاپتہ نرس کے سکارڈ راپ سین ہو گیا ہے نرس خوش بخت اپنی مرضی سے ملتان گئی اور قربان نامی شخص سے پسند کی شادی کی نرس کے گھر والوں نے اغوا کا مقدمہ درج کر آیا تھا تفصیلات جانتے ہیں سمگرمائندے سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود بتائیے گا کہ نرس کا پتا چل چکا ہے جی بالکل گزشتہ دنوں نورت ناظم آباد کے ایک ندی ہسپتال کی نرس تھی جس کے اغوا کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کیا گیا تھا اس کے حال خانہ کی مدعیت میں جس پر پولیس میں جب کاروائیاں شروع کی تو یہ نرس پولیس کو پنجاب میں ملی اور اس کے بعد اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے قربان نائمی شخص کے ساتھ تین تاریکو کراچی سے جب ہسپتال گئے اس کے بعد وہ وہاں سے دونوں منتال چلے گئے ملتان کے بعد انہوں نے نکر کیا ہے اس کے بعد یہ دونوں مظفر گڑ چلے گئے اس میں لڑکی نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جو ہے قربان نائمی شخص کے ساتھ شادی کر کے اب اپنی زندگی گزار رہی ہے جبکہ اس کے اہل خانہ نے نہ صرف مقدمہ درج کر آیا تھا بلکہ احتجاج بھی میں کئی بار کیا تھا بہت شکریہ آپ کا سعود بن مرتضی پھول نہیں اس کا فیصلہ بات ذرہ یونیورسٹی کے طالبہ چودہ فروری کو ویلنٹائن نہیں منائیں گے بہنیں بنائیں گے عبدالاہد کے ریپورٹ ویلنٹائن ڈے کو بائے بائے سسٹرز ڈے کو ہیلو ہائے فیصلہ بات کی ذرہ یونیورسٹی میں چودہ فروری کو بہنوں کا دن منایا جائے گا ویلنٹائن ڈے کم از کم ہماری روایات کا یہ حصہ نہیں ہے ہماری روایات وہ شرم و حیاء کی روایات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ صاحب حیثیت لوگ آگے بڑھیں ان بچیوں کے سر پر دوپٹے رکھیں لڑکے لڑکیوں کو شال اور عبائیوں کا تحفہ دیں گے ہم چودہ فروری کو ہماری جو سسٹرز ہیں ان کو نا صرف حیاء کے متعلق بتائیں گے بلکہ ان کو ہم برکے بھی اور عبائیہ وغیرہ ان کو پروائیڈ بھی کریں گے اگری کلچر یونیورسٹی کے اس اقدام کو ویسے تو سب نے تہے دل سے مان لیا لیکن کچھ حلقوں میں بہنوں کا دن نامنانے کا بھی رجان پایا جاتا ہے کیمرویرمین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حد سمان فیصلہ بات کراچی ایٹ فیسٹیویل کے دوسرے روز بھی عوام کرش کھابوں کے شوقین بیچ پارک میں کھچے چلے آئے اور چٹ پٹے کھانوں پر خوب حاصف کیا وزی جانتے ہیں ساد و رحمان مہی پر موجود ہیں ساد بتائیے گا کہ فیسٹیویل میں کون کون سی منفرد ڈشز رکھی گئی ہیں اور آپ نے کیا کیا کھایا جی بالکل کراچی ایٹ فیسٹیویل کا دوسرا روز ہے اور آج بھی جو ہے عوام کی بڑی تعداد جو ہے اس فیسٹیویل میں آئی ہے مختلف کوزینز ہیں اندھر بچوں کے لیے پلی لینڈ ہے میرے کیمرا مین مزرز جدی کی آپ کو دکھا سکیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد جو ہے اس فیسٹیویل میں آئی ہے کل بھی یہ فیسٹیویل ہوا تھا اور کل اس کا ایک اور دن بھی ہے تین دن کا تین روزہ یہ فیسٹیویل جو ہے اپلیکیشنز لی تھی انہوں نے اپلیکیشنز بھری اور ہمیں ہر ریسٹوران نے ایک منفرد ڈش جو ان کی سپیشلٹی ہے بنا کے بھیجی جو صرف منفرد ہے کراچی ایٹس کے لیے انہوں نے صرف کراچی ایٹس کے لیے بنائی ان کا یہی کہنا ہے کہ اس فیسٹیویل میں جو ہے نائنٹی نیو ڈشز جو ہیں وہ انٹروڈیوز کر آئی گئی ہیں اور اس وقت بھی جو ہے لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے ہم نے لوگوں سے بھی بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کے فیسٹیویل میں جو ہے اپنے دوست اہباب سوشل گیدرنگ سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور کانچرٹ بھی ہوتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے پلی لینڈ بھی ہے تو اس وقت بھی جو ہے لوگ بڑھ پور جوش کے ساتھ جو ہے اس ایونٹ کو انجوائے کر رہے ہیں جو سعاد آپ بھی خوب کھانا کھائیے اور خوب انجوائے کیجئے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا بارش کے بعد گرمہ گرم خوابیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے جناب پشاور میں چٹوروں نے ریسٹورانٹس کا روح کر لیا دمبہ کڑائی پر خوب حاصصاف کیے پیاز احمد کے رپورٹ موسم سہانہ اور لذیذ خوابوں کی بینی بینی خوشبو کہ ہر کسی کے موں میں پانی برائے پشاور میں موسم کا مزہ دوبالہ کرنے چٹورے روایتی دمبہ کڑائی کو چکنے پہنچے کا خانمات لذیذ اور مزیدار کڑائی کو ایک بار جو کھائے بار بار کھانا چاہے خوشبورا کا فراد کہتے ہیں منفرد ذائقے کی حامل یہ ڈیشز یہاں کی خاص پہچان ہے ہج بارش کا موسم ہے موسم بہت سرد ہے اور آج ہم نکلے ہیں دوستوں کے ساتھ یا مٹن کھانے کے لیے مرغن کھانوں کے بعد حازمہ درست رکھنے کے لیے پشاوری کھانے کا اختتام ہوا ہے روایتی کہوے کے ساتھ کیمرمین حیط خان کے ساتھ فیاض احمد سما پشاوت لاہور اور ملتان میں سپیڈو بس پر سفر کے لیے کارڈ کی شرط ختم ہو گئی لاہور سے عریبہ رشید کی ریپورٹ کارڈ بنوانے کا جھنجٹ نہ پیلنس ختم ہونے کا فکر لال بسوں کی سواری حکومت نے آسان بنا دی سپیڈو بسوں پر کارڈ سسٹم تو برقرار رہے گا لیکن جن کے پاس کارڈ نہیں وہ بھی بیس روپے کرایا دے کر سفر کر سکیں گے سرکاری خزانے سے سبسڑی کا بوجھ کم کرنے کے لیے کرایا بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کارڈ کی شرط ختم کر کے نئی حکومت نے شہریوں کا مطالبہ تو مان لیا مگر کارڈ رکھنے والوں کو اب بھی پانچ روپے کی ریعت حاصل ہے کیمرمنزی شان یوسف کے ساتھ عریبہ رشید سامان لاہور محنت اور لگن سچی ہو تو کوئی کام بھی مشکل نہیں کارنگی کی رہائشی ریشماناز اس کی مثال ہے جن سے ہمیں ملوارہی ہیں لاریب شیخ مازوری ہرگز مجبوری نہیں کارنگی میں رہنے والی ریشماناز نے ثابت کیا دس سال تقریباً میری عمر تھی جب سے میں یہ فلاور میکن کا کام کرتی ہوں گھر میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے اگر ایک کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبییں بھی بہت دی ہیں کئی پریشانیاں بھی آئیں مگر ریشماناز نہ رکی کوئی ایسا مجھے اسٹیشن ملے جس سے میں کوئی ترقی کر سکوں کوئی ایبزیویشن میں اس سے لے کے جیت سکوں اپنے ملک کا نام روشن کروں پھولوں سے برائیڈل سیٹس باسکٹ جولریز انتغائی مہارت سے بناتی ہیں اور پھر آرڈرز پر مناسب قیمت میں فروغ کرتی ہیں حمد مردہ مدد خدا ریشماناز اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرمن محسن علی کے ساتھ مہر سے تعلق رکھنے والی باسالاہیہ طالبہ نے چھوٹے قط کو علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور سن یونیورسٹی میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گار دیئے پون کمار کے ریپورٹ مہر کی انم کھوکر جن کا قط صرف سوہ تین فٹ ہے انم نے اس کمی کو احساس محرومی نہیں بننے دیا حوصلے اور امیدوں کے ساتھ عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوئی ہوں کیونکہ یہ تو اصلی بات ہے مطلب کی جو ہے سوہے اور دکھ منہ کے کیا کروں گی تو خوشی منہ ہوں اس یہ اچھی بات ہے انم کو استاد بھی پیار کرنے والے ملے ہیں جو اس کی قابلیت کو بھی سراتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے اس دپارمنٹ کے حوالے سے بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں انم کھوکر تعلیم حاصل کر کے ٹیچر بننا چاہتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے مثال بھی جو چھوٹے قط کے باعث خود کو زندگی کے ہر کام میں پیچھے رکھتے ہیں پون کمار سما ہیدراباد